اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس سومنے جوئیں گے آپ کے ہاں پر سب چکتہ ہوں گے سب خیر خیر سوئیں گے اللہ باق آپ سب کو خوش رکھیں اپنے سوامان میں رکھیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کبوتروں کے لئے پانی اور یہ پانی ہے لمبی کا اور پر تیز بھی چلائے گا دونوں چیزوں کا پانی ہے تو یہ کتنا خمال دینا ہے وہ آپ نے کشا سیل کرتے ہیں اور اسے کیسے تیار کر رہے ہیں پوری ویڈیو دیکھنا ہے ان تest دیکھنا اور جیسے میں نے کل چکناو بتایا تھا اب لوگ کو اس چکناو کے بعد آپ یہ پانی لگا دیں اگر آپ کے غردان کبوتر ہے تو ٹھیک ہے بیورس یہ کبوتر نہیں اگر آپ نے کل وہ چکناو جو میں نے بتایا تھا آپ لوگ کو وہ چکناو جیسے ہی لگایا آپ نے اس چکناو کے بعد آپ یہ پانی لگا دیں ٹھیک ہے بیورس تو ماشاءاللہ سے آپ کے کبوتر بہت اچھے کام کریں گے تو پھر ابھی ہم چلتے ہیں پانچ دقنی مرچ اور پانچ کالی مرچ دلو چیزیں لیے اس کے عاملے پانی دا گیسے لیے اگر آپ کے پاس ایسے سیلوٹا ہے ساتھ میں دوسرا تو آپ اس سے اس کی مدد سے آپ اس کو گیس لیں ٹھیکے ویورس اس کی مدد سے آپ اس کو آرام سے گیس لیں ٹھیکے ویورس تو پانچ دکنی میرچ اور پانچ کالی میرچ ٹھیکے ویورس تو آپ لوگ کو چکناؤ جو بتایا تھا میں نے میں نے اپنے لیے بلایا تھا اپنے کبوتروں کے لیے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ چکناؤں میں نے بنانے سے دو دن کے لیے تو کل بھی میں نے دیا ہے آج پھر میں نے وہی چکناؤں بنایا ہے دوبارہ سیم ٹو سیم میں نے کہا گرسے بنا کے تیار کیا ہوا ہے میں نے ابھی وہ بلکل تیار ہوا ہے میں نے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں سیم بلکل جیسے کل بنایا تھا خمیرہ ڈالا تھا میں نے اس کے اندر اور پاس کالی مرچی ایٹ کی تھی آج میں نے اس کے اندر تقریباں دکنی مرچی ایٹ کیا ہے دکنی مرچی کھالی ڈالی ہے میں نے کالی مرچ نہیں ہے ہی میں نے اور اس ٹکناؤں کے بعد بھی میں لگا رہا ہوں اپنے کہوٹروں کو یہ پانی تو یہ پانی بھی لگائیں گے آج ہی ہم اپنے کہوٹروں کو اور آپ لوگ کو بتاتے ہیں اس میں چاچا چیزیں لے رہے ہیں تو دیکھیں دکنی مرچ اور کالی مرچ جو ہے ہم نے گیس دی ہے پانی میں اس کا عرق جو ہے وہ نکل آیا پانی میں ہی شامل ہو رہا ہے اس کا عرق چکے بیورز تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا عرق جو ہے پانی میں شامل ہو چکا ہے دیکھیں پانی یہ کلر پر نکل بدلی ہو گیا ہے اب اگری چیز لے رہے ہیں ہم یہ دیکھیں یہ بڑی علاچی ہے کالی والی بڑی علاچی اس کے ہم نے لینے ہے بیج کتنے لینے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں بلکل بیج زیادہ نہیں لینے ہم نے اندر کے تقریباً پانچ سے چھ بیج لینے ہے خالی ہم نے ایک سائٹ جو ہے دیکھیں توڑا ہے خالی اندر کے جو بیج نکلے ہیں تھوڑے وہی نکلے ہیں تقریباً پانچ سے چھ بیج نکلے ہیں گنتی کے ہم نے وہی لے اس کو بھی اسی پانی میں ہم نے گیز دینا ہے۔ اس کو بھی اسی طرح ہی ہم نے گیز دینا ہے اس پانی میں۔ اس کا بیار چوہے وہ پانی میں شامل ہو جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں ویورز اگر آپ کے پاس ایسے والی چیز ہے مولی ہے تو اس کو چھوٹ مار کے بلکل باریک پورڈر بنا کے چھوٹ مار کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میں نے ابھی ابھی چکناؤ بنایا ہے تو چکناؤ بھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں۔ کوئی دیکھیں اس کالی میں جو ہے بڑی دکھنی میں یہ کہتے ہیں اس کو بڑی لائچی اس کا بھی ہم نے تقریبا پانچ سے چھے بیج لیے ہیں اور وہ ہم نے اس پانی میں گیز دیئے ہیں۔ کوئی دکھنے کی گیز دیا ہے اس کو چھے بھی ہم نے اس پانی میں گیز دیا ہے۔ اس کا بھی ہرگ نے شامل کر دیا پانی میں، اس کا بھی ہرگ نے شامل کر دیا ہے جب ہرگ نوما اس کا پانی میں شامل کر دیا ہے۔ تو اس کے اپنے پچھ Canton کی تقریبن پچھئیس گیسے دے بھی ہے پچھئیس گیسے دیئے اس کے شرم ہر اندر سے بھی حافظ سفید ہونی چاہیے وائٹ ہونی چاہیے کالی نہیں ہونی چاہیے پیپل بھی اچھی بھی لیئے بھی ، پانی میں گیسے تو بڑی ہڑ ہے اس کے پانی میں تقریباً پچیس گیسے دینے ہیں پانی میں دو تین چھاپ آٹھ چھاپ آٹھ نو تیس گیسے دینے ہیں بڑی ہڑ کے ٹھیک ہے ویورس تو یہ آبا حلدی ہے اس آبا حلدی کے بھی ہم نے تقریباً پچیس سے تیس گیسے آپ پانی میں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ کبوتر کے کندے کھولتی ہے کبوتر کو اندر سے جسم بھی صاف کرتی ہے جب ہم کبوتر کو جھاڑ کے بعد ہم اٹھاتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے ہم یہی کھیلتے ہیں ٹھیک ہے ویورس تو اس کے ہم تقریباً تیس گیسے لگائیں گے ایک چار بانچ چھ سانت رہا پلو دس یارہ پارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ پترہ پنجس بیس ہکیس بہت دیس چو بیس پچیس چھ بیس دائیس کٹھائیس اٹھائیس 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 تیس ٹھیک ہے ویورس تیس گیسے دیئے ہیں آبا حلدی کے دیکھ رہے ہیں آبا حلدی کلر بھی آگیا ہے پانی میں ایسے ہی ہم نے ابھی یہ لیا ہے سونڈ اس سونڈ کے بھی ہم تقریباً پچیس دیسے دیں گے اس پانی میں ایک دو تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھائیس بیس اٹھائیس چو بیس پچیس ٹھیک ہے ویورس پچیس گیسے اس کے سونڈ کے بھی دیئے ہیں ہم نے پانی میں یہ ہے پچاس کبوتروں کے لئے پانی بن رہا ہے ٹھیک ہے ویورس یہ آپ دو دفعہ یہ پانی دیں اور جو چکناؤں میں نے کل بتایا تھا آپ لوگ کو وہی چکناؤں جو ہے آپ پھلائیں وہ چکناؤں پہلے لگائیں اس کے بعد یہ پھر پانی لگائیں اس کے بعد پھر چکناؤں لگائیں پھر پانی لگائیں اور آپ کا کبوتر ایسے ہو جائے گا بلکل بہترین اور بلکل پرواز جو ہے بلکل بہت ہی آلہ دے گا اور بہت ہی آلہ کشتیاں آلے گا اور آپ کو دکھاؤ گا ٹھیک ہے ویورس تو اس کے ساتھ لے رہے ہیں ہم تین بیدام ٹھیک ہے ویورس تین بیدام لے رہے ہیں تو یہ تین بیدام ہم نے اس پانی میں گیسنا ہے ٹھیک ہے تین بیدام جو ہے ہم نے پورے ہی اس پانی میں گیس دینا ہے ٹھیک ہے ویورس تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے چکناو دیں پھر چکناو کے بعد پھر یہ پانی دیں پھر پانی کے بعد پھر چکناو دیں جو میں نے بتایا آپ لگ کو جانداری چکناو وہی چکناو دیں اس کے بعد یہ پانی دیں اور پھر آپ کیا کریں پھر چکناو دیں پھر پانی دیں اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے ان کو پٹائیاں دینی اچھی ویورس تو آپ کا کوہ فر بہت اچھاrap distribute اچھا bronוטب پہلے سے جان میں ہیں تو آپ بیدام جو ہے یہ مت گیسنا پانی میں خالی آپ نے جو سمال میں نے بتایا ہے وہی گیسنا اور پانی تیار ہو جائے بیدام مت گیسنا ٹھیک ہے ویورس تو میں اس بیدام اس کے لئے گیسنا ہوں کیونکہ میں جو نئے کبوتر ملا رہا ہوں اس کے لئے بیدام دینا بہت ضروری ہے کبوتر میں جہاں لانی چاہیے لیکن بلکل نجزی کی شیدی بیٹھا ہوا میرے تاکہ اس کے چھت پہ ہی کبوتر نہ جائے مو ہی نہیں دے بیلکل جان میں روئے گا تو وہ کبوتر اگر اس سے لگے گا بھی صحیح تو نکلے گا تو تو کسی کے پاس بھی نہیں بیٹھے گا واپس ہی اپنے گھر پہ ہی آئے گا ٹھیک ہے ویورس اس کے وجہ سے میں جان دے رہا ہوں تو چکناؤں جو ہے دیکھیں یہ بلکل تیار ہوا ہے میرا ابھی ابھی بنایا ہے بلکل وہی چکناؤں ہے اس میں میں نے آج جو ہے تقریباً پندرہ ایک دکنی مرچی ایٹ کی ہے کالی مرچی نہیں ایٹ کی میں نے خالی پندرہ ایک دکنی مرچی اور اگری چیز میں نے ایٹ کی ہے یہ خمیرہ خمیرہ مروری دیکھ رہے ہیں ویورس یہ لیا ہے میں نے پندرہ دکنی مرچی اور خمیرہ مروری لیا ہے اور تازہ ہی بنایا ہے میں نے چکناؤں کل والا چکناؤں میں نے دے دیا آج یہ دوسرا چکناؤں ہے اور یہ پانی بھی ایک ساتھ پانی اور چکناہو آپ دونوں ایک ساتھ دے دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کبوتروں کچھ بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے ویورس کبوتر بہت ہی پیارا کام کرے گا ٹھیک ہے تو دیکھ رہے ہیں ویورس بیدام بھی گیس رہا ہے اور چکناہو ابھی ہمارا تیار موابا ہے تو ایسے ہی آپ نے پانی بنا لے اپنے کبوتروں کے لیے اور کبوتروں کو دے ماشاءاللہ سے کبوتر بہت ہی اچھا اور بہت ہی پیارا کام کرے گا شوق میں مزا آ جائے گا آپ کو دیکھ رہے ہیں ویورس تو میں یہ بیدام سارے اس میں ایسے ہی گیس دوں گا تین جو بیدام لیے ہیں وہ سارے ہی گیس دیں گے اسی میں ٹھیک ہے ویورس اگر تھوڑا سا بیدام اگر آپ کا بچ جائے تو آپ کیا کریں یہ اس کو اٹھا لیں اس کے ساتھ آپ نے اس بیدام کو تھوڑی سی چوٹ مار لیں چوٹ مار کے اسی سے ہی آپ نے ایسے ہی گیس دے جو بچا ہوا بیدام ہے وہ سارا شامل ہو جائے گا ایسے ہی آپ نے پورا بیدام جو ہے آپ کا وہ شامل ہو جائے گا اس میں ٹھیک ہے ویورس تو ہم اپنے بیدام سارے گیس لیں ٹھیک ہے ویورس تو باقی کے دو بیدام بھی ہے وہ بھی ہم اس میں گیستے ہیں ٹھیک ہے ویورس تو میں گیس کے آپ کو دکھاتا ہوں تو ویورس تو میں پہلا چکناوں جو نے بنایا تھا اس میں پانچ سے پانچ سے بیدام آب کیا تھے یہ ہم نے پانک مرچ اور خمیریہ آب کیا 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 ہے وہ ہم پانی میں گیز کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے ویورس پانی میں گیز رہے ہیں جو ہم نے ابھی چکناؤ میں خالی ڈکنی مرچی اور خمیرہ ایڈ کیا ہے اور دوسری کچھ چیز نہیں ایڈ کیا ٹھیک ہے ویورس تو یہ ہمارا پانی تیار ہو رہا ہے میں ایسے ہی سارے بیدام اس میں تین ایک بیدام ہے وہ میں گیز دوں گا اس میں پانی میں تو پانی کا کلر جو ہے وہ بالکل وائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ویورس تو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبکرائب بھی کرنا اور اپنے سلیم بھائی کو مشہ یاد رکھنا دعاوں میں تو یہ دیکھ رہے ہیں بیدام جو ہے وہ ہم گیزتے ہی جا رہے ہیں ایک کم بندے کا کمنٹ آیا ہوا تھا اس نے کہا تھا کہ میرے کبوتر جو ہے وہ دیوار میں بیٹھ رہے ہیں دیوار میں بیٹھ رہے ہیں آور ہوئیں گے کبوتر تو پھر دیوار میں ہی بیٹھے گا اگر کبوتر آور نہیں ہوئے گا اور زیادہ عمر کا کبوتر بھی ہوتا ہے تو وہ بھی نہیں اڑتا ہے وہ بھی دیواروں میں بیٹھتا ہے زیادہ عمر کا کبوتر ہوتا ہے تو زیادہ بڑھا ہو چکا ہوتا ہے جو کبوتر وہ نہیں اڑتا ہے اس کو لازم جان دے کے اڑانی پڑتی ہے اس میں جان ہوئے گی تو وہ اڑے گا ورنہ تو وہ بالکل نہیں اڑے گا اور زیادہ عمر کا جو کبوتر ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے اور اگر کبوتر آور ہوئے گا زیادہ دانے میں ہوئے گا وہ تب میں نہیں اڑے گا وہ دیواروں میں بیٹھے گا ٹھیک ہے ویورس کوئی دیکھ رہے ہیں ہمارا دوسرا بیدام بھی ایسے ہی میں نے گیش دیا ہے پورا اور ابھی ہم تیسرا بیدام بھی ایسے ہی پانی میں گیش دیں گے ٹھیک ہے ویورس ایسے ہی ہم نے دیکھا دوسرا بیدام جو ہمارا بچہ نہیں ہے وہ بھی پورا ہی میں نے اس میں گیش دیا ہے ٹھیک ہے ویورس ایسے ہی آپ نے اپنے کبوتروں کو دیں پانی اور چکناو دونوں دیں آپ کا کبوتر ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا پر چلائے گا اور تیز پر چلائے گا تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دے اپنے سلیم بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا تو ایسے ہی میں ابھی تیسرا بیدام اس میں گیش دوں گا انہیں تو ویڈیو بہت بڑی بن جائے گی دعاوں میں یاد رکھنا اپنے سلیم بھائی کو پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ